بسم اللہ الرحمن الرحیم یاک ناودہ یاک نیستین تو کائز ابھی تک ہم نے الیم اور پیوبیس ڈسکس کر لیا اب میں اسکیم کو جلدی سے ڈسکس کر رہا ہوں اسکیم جو ہے نا وہ پوسٹیرو انفیرر پارٹ ہے یہ انٹیرو انفیرر تھا یہ پوسٹیرو انفیرر پارٹ ہو گیا یہ لیفٹ سائیڈ کی بونہ نا تو پوسٹیرو انفیرر پارٹ اسکیم بنائے گا اور میں نے کہا تھا اسٹیابلوم کا ہم نے پانچ میں ڈیوائیڈ کیا ہوا اور اپر ٹو فیفت یہ بنا رہا تھا رہا تھا جو پیوبیس ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا ابھر جو بات رہ گی ہے نا اسکیم کی سب سے پہرے اسکیم میں کہتا ہوں باڈی آف دی اسکیم ہوں گیا یہ سارے کے ساری باڈی آف دی اسکیم 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 ابیٹ ہم نے اپر ایڈ میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے ایک جو ہے نا لور اینڈ کے اندر ڈیوائیڈ کیا ہوا اس کے اب تری بارڈر ہیں انٹیریر بارڈر پوسٹیریر بارڈر اور لیٹرل بارڈر یعنی اگر میں اس کو انیٹومیکل پوزیشن میں پکڑوں تو یہ والا انٹیریر بارڈر یہ جو پیچھے سارے کا سارا آ جائے گا نا یہ والا پوسٹیریر بارڈر ہو گیا یہ جو گریٹر سیٹیک نوائز سے یہاں تک یہ سارے کا سارا پوسٹیریر بارڈر ہو گیا اور ایک ہوتا ہے لیٹرل بارڈر تو لیٹرل بارڈر جو ہے نا وہ یہی سے جو پیوبک کیبرکل وہاں سے شروع ہوگا میں نیکس داتا ہوں سری سرفیسز جو ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں ایک ہوتی ہے فیمرل سرفیس یعنی یہاں پہ فیمر نے آکر ٹیچ ہونا تو یہ والی جو سرفیس ہوگی فیمرل سرفیس ٹھیک ہوگیا اندر والی جو گئی وہ پیلوک سرفیس ہوگی یہ والی پیلوز سنا تو اندر والی پیلوک سرفیس ایک ہوتا ہے دارسل سرفیز یعنی یہ جو اوپر گریٹر سیٹک ناچ تک جاری ہیں یہ والی ہوگی دارسل سرفیز ہو گیا اب تری بارڈرز جو ہے ہم اس کو میں باری باری ڈسکی دیو انٹیر بارڈر جو ہوتا ہے نا پوستیر مارجن آبٹیوڈوٹر فورامر یہ آبٹیوڈوٹر فورامر ہے نا اس کا پوستیر مارجن یہ ہو گیا نا تو یہ پوستیر مارجن آبٹیوڈوٹر فورامر جو منایا گا وہ کیا کہلائے گا انٹیریئر بارڈر آف اسکیم یہ والا یہ دیکھو نا یار یہ والا یوں اگر ہمیں پکڑنے اناٹومیکل پوزیشن میں تو یہ والا انٹیریئر لی آ رہا ہے نا ویسے تو ہے تو یہ بیک پہ لیکن یہ ایک قسم کے انٹیریئر سٹرکچر اس کو میں کاٹ دوں تو یہ والا انٹیریئر آ جائے گا تو پوسٹیریئر مارجن آف آپچوریٹر فوریمین اس دی انٹیریئر بارڈر آف اسکیم جس کو نہ سمجھا وہ ریوائنٹ کر کے دیکھ لے پوسٹیریئر بارڈر جو ہوتا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے پوسٹیریئر بارڈر آف ایلیم بناتا ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ یہ والا پوسٹیریئر بارڈر یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا سارے کا سارا یہ پوسٹیریئر بارڈر ہوتا ہے گریٹر سیٹک نوچ اس کے بعد یہ اسٹرل کیوبروسٹی ہے جو آپ کو چھوٹی سی نظر آ رہی چھوٹو موٹو اس کے بعد یہ لیٹرل بارڈر جو کیا کہنا ہے یہ فارم لیٹرل مارجن آف دی اسچل جو ہوتا ہے نا یوں اگر ہم پکڑنے تو یہ میڈل مارجن آہ ہو گیا اور یہ لیٹرل مارجن تو لیٹرل بارڈر جو ہوتا ہے نا وہ یہاں یہ والا سارے کا سارے لیٹرل مارجن آف دی اسچل لیٹرل بارڈر ہو گئی اس کے بعد ثری سرفیس جو تھی نا وہ میں نے بتایا تھا یہ والی جو تھی نا وہ فیمرل سرفیس یہ والی پیلوک سرفیس اور یہ والی دارسل سرفیس اس کے اندر اتنا کوئی نہیں ہے اب جو جو اسچل ٹی برسٹی ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کو نا ہم نے سب سے پہلے جہاں کہاں گئی مارجن میری ایک منٹ یہ والی جو ہے نا اسچل ٹی برسٹی یہ سارے کے سارے اس کو میں پہلے ایک یوں لائن لگاؤں گا پتہ نہیں آپ کو نظر آ رہی ہے کہ نہیں یہ وال اس کو ہم نے اپر اور لوہر میں ڈیوائڈ کر دیا لوہر آریہ میں ٹھیک ہے یعنی یہ والی جو تھی نا میڈیل سرفیس ہوگی نا یہ والی اس کی لاترل کیونکہ یہ لیفٹ سائیڈ کی ہے نا تو اس کو میں نے یوں ایک ٹرانس وز لائن لگاؤ اس کو اپر اور لوہر میں ڈیوائڈ کر دیا اب ایک جوہنا میں کیا کروں گا Oblique لائن لگاؤں گا یوں ٹھیک ہے Supraprolateral اور Infromedial میں اس کو دبائٹ کر دیا ٹھیک ہے desapare white gene جو Westxi نظر ہے کیونکہ وہ رائٹ ہی ہے یہ لیفٹ ہی ہے اس لیے میں نے یوں لگا رہا ہوں لائن سپرو لیٹرل اور انفرمیڈیل میں ڈیوائیڈ کر دیا یہ پتہ نہیں ہے آپ کو نظر آ رہی ہے والا سپرو لیٹرل اور انفرمیڈیل پہلے ایک ٹرانسفر لائن پھر ابلیگ جو ہے نا وہ ریج لگائی ہم نے اس کے بعد جو لور پارٹ ہے نا اس کو ایک میں نا لونگیچوڈنل ریج یعنی یوں لمبی والی ایک ریج لگاؤں گا ٹھیک ہے اور یہ گیا آہ انر سرفیس ہوگ یہ اس کو آوٹر سرفیس میں ڈیوائیڈ کر دیا یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کو یہ اکثر آ جاتا ہے یو ایس کے اندر ایم سی کیوز بھی یا پھر اس کا نا ڈیوینجن آ جاتی ہمارے جو ہے نا وہ سینڈ اپ میں آئی تنک کہا ہوا تھا کہ اس کی جو ہے نا ڈیوائیڈ کریں کس طرح پہلے ایک ہم نے لگا ہے ٹرانسفر پھر ابلیگ ریج پھر نیچے جو ہے نا لونگیچوڈنل ریج ہو گیا یہ ریجز لگا کہ آپ نے اس کو ڈیوائیڈ کر کریمس یہ والا جہاں بھی اسٹیو اور پیوبس آپس میں ملنے یہ کونجائنٹ اسٹیو بھی کریمس ہے اگر میں اناٹومیکل پوزیشن میں پکڑوں تو اس کے دو بارڈر ہیں سپیورر بارڈر انفیور بارڈر ٹھیک ہے اندر والی جو ہوں گی پیلوک سرفیس ہوگی باہر والی جو ہوگی وہ کونسی ہوگی بولو بولو یار ایک اپر بارڈر ہو گیا ایک لوہر بارڈر ہو گیا نا تو انر اور آوٹر سرفیس بس یہ دو سرفیس ہوں گی اٹیچمنٹ یہاں مسئل ہوت ہے لیکن یہاں پہ بی ڈی میں نہیں لکھا ہوا پیلوک شیل اس کو انر سرفیس کہا دیں جو باہر والی اس کو آوٹر سرفیس کہا دیں اوپر والے کو اپر بارڈر اور نیچے والے کو لوہر بارڈر تو گائز ابھی یہ بونی اٹیچمنٹ ساری ہوئی انشاءاللہ مسئل والی بھی نیکس میں بنا رہا ہوں تو اگر کوئی غلطی ہوگی ہو تو کائنڈلی مجھے کومنٹ سیکشن میں بتا دیجئے گا میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کیا جتنی کو مجھے آتی تھی تو آئ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں مجھے بتا سکتے ہیں تینکیو سو مچ اب بونی فیجر ہو گئے تو نیکسٹ مسئل اٹیچمنٹ آ رہی ہے